دو گڑھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے ایک تو یہ دنیا کا شاید سب سے زیادہ بے رہم یوگ ہے بلکل لردائی اور دوسرے انیائے کے خلاف جتنا یہ یوگ لڑگاں ہے اتنا ساہت پہلے والا اور کوئی بہی تو ایک طرف نردائتا میرے یہ صدی بہت بہت ہوئی ہے اور دوسری طرف نیائے کی اچھا میں بھی نردائتا کے نمونیں مجھے آپ کو زیادہ نہیں دینے خالی آپ ایک تو جو آزابی کی لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں کتنا خون بہایا ہے سامراج شاہی دیشوں نے غلام دیشوں کا کروڑوں کی تائداد میں ہو جائے گا آپ جیسے کیول کانگو ہی لے لو تو کانگو میں پچھلے ستر ایسی برس میں ساتھ ایک لاکھ آدمی مار ڈالے گئے ہیں کسی نہ کسی روپ میں اسی طرح سے شوشن اتنا زبردست کیا ہے سامراج شاہی نے اور دوسرے طرفوں نے بھی کہ چاہیں ہندوستان جیسے دیش میں تو بندوق سے زیادہ جانے نہ لی ہوں سامراج شاہی نے لیکن اب جیسے اکال ایک ہی اکال میں ید کے زمانے میں بنگال میں کچھ کہتے ہیں چالیس لاکھ کچھ سات لاکھ آدمی مرے جیمنی میں ہٹلر دل نے پچاس لاکھ یہودیوں کو بلکل جیسے کوئی پدار تھو وستو ہو ویسے ختم کیا تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بہت بے رہم صدی ہے پھر انیائے کے خلاف لڑائی لڑنے میں میں شروع میں کیول گنائے دیتا ہوں کہ کن کن چیزوں کے خلاف انسان آج دنیا کے قریب قریب ہر حصے میں لڑ رہا ہے قریب قریب ایک ساتھ ایک ہی سمیں پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی ایک دیش میں نیائے کی بھاؤنا جگتی تھی تو اور دوسرے دیشوں میں وہ دبی ہوئی رہتی تھی اب کی بار ایسا نہیں سبھی دیشوں میں نیائے کی بھاؤنا قریب قریب ایک ساتھ امری ہوئی ہے کہیں کسی بارے میں کم کہیں کسی بارے میں زیادہ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ انیائے کئی قسم کا ہوتا ہے اور سب قسموں کے ساتھ لڑنا پہلے نہیں کبھی ہوا ہے کسی ایک پرکار کے انیائے کے ویرودر میں لڑائی تو پہلے بھی منشہ نے کی ہے لیکن اب کی بار سبھی پرکار جو منشہ سوچ سکتا ہے یا ہیں ان کے خلاف ایک ساتھ کبھی اس انیائے کے خلاف کبھی اس انیائے کے خلاف ایک ہی دیش میں کئی انیائے کے خلاف لڑ رہا ہے تو میں سب سے پہلے غریبی اور امیری کے فرق سے جو انیائے نکلتا ہے اس کے بارے میں کہوں گا یہ جل والا انیائے اسی سے دوسرے بہت سے انیائے نکلا کرتے ہیں غریبی امیری یوں کچھ بہت پرانے زمانے کو چھوڑ دیں تو ہمیشہ ہی رہی ہے اور کچھ روپ میں کبھی کبھی کنی دیشوں میں غریبوں کا امیروں کے خلاف اٹھاؤ بھی ہوا ہے لیکن اب کی بار غریبی امیری کی لڑائی میں برابری کی بھاؤنا بہت زوروں کے ساتھ آئی جو کی پہلے کبھی نہیں آئی یوں آدمی میں برابری کی کوئی پراکرتک یا خدرتی بھاؤنا ہے میں تو ایسا مانتا ہوں پوری نہ ہو چاہے تھوڑی بہت ہو کچھ لوگ مانے چاہے نہ مانے انکار کریں تو چھوٹی موٹی باتوں کا ایسا سیدھا جواب ہو جاتا ہے جیسے مثال کے لئے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ انگلیاں کیا برابر ہیں یا جیسے ندیوں کو کبھی دیکھ نہیں جاؤ تو پتہ چلے کہ برسات کے دنوں میں وہ کرشنا ندی ہے تو ایک سیکنڈ میں یا ایک کروڑ دس لاکھ یا ایک کروڑ دس لاکھ یا گیارو لاکھ ایسے کچھ ہے ایک کروڑ دس ہی لاکھ ہوگا ایک سیکنڈ میں گھن فیٹ پانی بہا دیتی ہے اور جو گرمی کے پانچ سو فیٹ تو اس طرح کے بہت سے ادارن لوگ دے دیا کرتے کہ اتنی اسمتہ ہے تو اسمتہ ہے پرکرتی کا نیم نہ کی سمتہ اس پر میں ایک بہت چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں کہ پرکرتی کا نیم جو بھی ہو لیکن منش کا نیم ہونا چاہیے سمتہ یہ میں جانتا ہوں کہ آدمی کے اندر دوسری وپریت بھاونائیں بھی موجود ہیں اب جیسے مثال کے لیے کوئی سماج کا راج کا ایسا سنگ گتھن جس میں ہر ایک آدمی کی جگہ نشت ہو نشت تا جس میں آ جائے جس میں اٹار چڑھاؤ کی جو خم نہ ہو وہ لوگوں کو کافی پسند آتی کیونکہ قریب قریب ہر آدمی کسی نہ کسی کے تو اوپر ہوتا ہی ہے اب جیسے ہندوستان کا سماج ہے اس میں بہت دبے ہوئے لوگوں کو بھی پرسند تا اس بات کی رہتی ہے کہ ان کے نیچے بھی تو کوئی نہ کوئی ہے تو جہاں ایک سماج کا گتھن سیڑھی کے حساب سے بن جاتا ہے اونچ نیچ کی سیڑھی اور اونچ نیچ کی خالی ایک سیڑھی تو نہیں ہوتی وہ تو ہزاروں لاکھوں دس لاکھ سیڑھی آپ جیسے ہندوستان جیسے سماج میں تو دس لاکھ سیڑھی ہوں گی پیسے کی آمدنی کے حساب سے بھی اور سماج میں سممان کے حساب سے بھی تو اگر مان لو کوئی آدمی نو لاکھ سیڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس بات سے اتنا نہیں گھوڑ آتا کہ اس کے اوپر اتنی لوگ بیٹھے وہ اسی سے والا اونچ نیچ والا ہو جاتا ہے ہر آدمی کو اپنی نشجت جگہ مل جاتی ہے اور وہ اسی سے پرسند ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر تو ہے اور جیسے بڑے لوگوں میں تو بڑی پرسند ہو جاتی جو زماج کا گٹھن کرتے ہیں چلاتے ہیں نیانترن کرتے ہیں تو نیانترن میں تو سب ایک جگہ نہیں رہتے ان کے اندر افسروں میں بھی کوئی کم بڑے افسر کوئی زیادہ بڑے افسر تو ان کے اندر تو بڑی زبردست پرسند تا رہتی ہے نشجت جگہ ہے چاہیں وہ سب سے بڑے نہ ہوں لیکن کہیں ان کی ایک جگہ ہے اب جیسے مان لیو اکبر نسائی مان سنگ ہے تو مان سنگ کو تو خوشی رہتی ہے نا کہ اپنی ایک جگہ ہے اچھا اسی طرح سے جو بہت غریب سماج بن جاتا یا غریب ہو جاتے ہیں ان کو برابری کی بھوک اتنی جلدی آنا مشکل ہوتا کیونکہ ان کی اچھا اور ادیش غریبی کی حالت میں بہت بھار تو کیول پیٹ بھرنے کا ہو جاتا ہے یا پیٹ بھرنے سے تھوڑا ہی سا اچھا ہو جاتا ہے اسی لیے ہندوستان جیسے دیش میں سادھارن جنتا غریب آدمی کرانتی اتنا نہیں سمجھے گا جتنا رات والی راجنی تھی برابری اتنا نہیں سمجھے گا جتنا بکشی اس کو اگر تھوڑا بہت پیسہ ملتا رہے جتنے کہ اس کو آکانگ شاہ ہے تو وہ زیادہ پرزند کرے گا چاہیں وہ پیسہ اور سماج میں اس کا ستھان بہت نیچے درجے کا ہو لیکن کچھ ملا تو سہی جہاں آدمی بہت بھوکھا بہت ننگا ہے بہت دبا اور گرا ہوا ہے وہ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی رات کی چیزوں سے پرسند ہو جایا کرتا ہے اور اس کو برابری کی اچھا کوئی ایسی سپنے کے جگت کی کالپن معلوم ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ کچھ بہت چنتا یا سوچ وچار کرنے کو تیار نہیں رہتا ہے ایسا دیکھا گیا لیکن یہ میں خالی تلنا اتمک بات آپ سے کہہ رہا ہوں ایسا نہ سمجھ نہ کہ ہمیشہ کے لیے ایک بھوکھے اور بہت گریب دیش کا گریب آدمی کانتی کے بجائے راحت کی نیتی کو برابری کے بجائے بخشیس والی نیتی کو پسند کرے گا اگر ایسا ہو تب تو سنسار میں کبھی بدلاؤ آئی نہیں سکتا یہ کیول ایک ساپیکش بات ہے سمجھ چلتے چلتے تھوکر کھاتے کھاتے دوسری باتیں بھی دماغ میں آنے لگتی تو آج یہ ستھیتی تو میں نے آپ کو دماغ درشتی سے بتائی ویسے تھوڑا بہت پیسے کے اور بھوتک درشتی سے باتیں ہو چکی ہیں سنگ شیپ میں میں دورائے دیتا ہوں کتنی زبردست انتر راشتری اور راشتری یہ غیر برابری ہے پیسے کے معاملے میں اس کو آپ موٹی موٹی باتیں ایک قری میں پیرو کر کے اگر اپنے دماغ میں رکھو تو اچھا سب سے پہلے تو وہی بات کہ امریکہ کا اوسط آدمی چودہ ہزار روپے ہر سال پیدا کرتا ہے اس کی اتپتی ہے آئے ہے اور ہندوستان کا چار سو روپے جہاں جہاں تک پیسوں کے دام کے سبب سے فرق ہوتا ہے اس کا حساب ہم نے لگا لیا کہ دگنا تگنا ہو تو مان لو چار سو اور چودہ ہزار کا فرق نہیں تو آٹھ سو بارہ سو اور چودہ ہزار کا فرق تو ایک زبردرست فرق آمدنی کا آپ جو پرہو دیش ہیں ان میں اور جو دبے دیش ہیں ان میں پاتے ہو آمدنی کے حساب سے اسی طرح سے دماغی بدھی والا فرق اتنا زبردست ہے کی ایک یورپ کا سادھارن سے سادھارن یعنی بدھی کے حساب سے اس وقت میں کہہ رہا ہوں آدمی ہمارے جیسے دیش کے پڑے سے پڑے آدمی سے جو سنسار کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان میں اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کو عبیاس ہے وہ اس سماج میں پلتا پستا اس واتاورن کی چیزوں کو سون غصا لیتا اس کے ساتھ جیتا پنپتا ہے اور ہمارے یہاں کے عدیق سے عدیق پھرے لکھے لوگ بھی معمولی کام بھی نہیں کر پاتے جیسے مثال کے لیے ریل گاری کی سمجھ سوچی دیکھنا نہیں نہیں کر پاتے تو اس میں ان کا دوش نہیں یورپ والے لوگ یا جو سمپن دیش ہیں یا سمجھو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا معمولی چیز جیسے مو کھول کر کے کھانا پچھ پچھ کرنا کھاتے کھاتے تھوک دینا یہ سب ایسی کچھ چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ کو کھولنے والا سوال بھی جڑا ہوا ہے کہ دماغ کتنا کھولا رہتا کتنا بدھی اور کتنی ابھیاس اس کے اندر سے پنپتے ہیں یا نکھرتے ہیں ایسے ہی دام کی غیر برابری کھتیار دام اور کار خانوں کی چیزوں کے دام ہتھیار کی غیر برابری یہ آپ پربودیش اور جو دبے دیش ہیں ان میں پاتے ہو عام طور سے کالجوں میں اس کا کارن بتایا جاتا ہے کہ پربودیش وں کے آدمی محلت زیادہ کرتے ہیں یا بدھی مان زیادہ ہیں یا وہاں کچھ بہت پراکرتک سادھن اچھے ہیں اب وہ پراکرتک سادھن والی بات تو آج کل ختم ہو گئی ہے لیکن پہلے کسی زمانے میں رہ کرتی تھی اب جیسے کپڑے لتے کے بارے میں کیوں انگلستان میں کپڑے لتے زیادہ اچھے بنتے ہندوستان میں کیوں نہیں بن ہندوستان کے گھرے لوب کپڑوں کے ادیوگ دھندوں کو بلکل کانونی دھنگ سے ختم کیا تھا اور اس کے پیچھے کوئی دوسرا کارن نہیں تھا لیکن بہت عرصے تک یہ پڑھایا گیا کہ لینکشار میں ہوا میں کچھ نمی رہتی ہے اس کارن سے وہاں کپڑا اچھا بنا اب تو کوئی بہت ہی بے شرم ماسٹر ہوگا اور کوئی بہت ہی بے ہودہ کتاب ہوگی تو اس میں یہ لکھا ہوا ہو لیکن ایسی چیزیں ابھی بھی ہیں وہ نہ صحیح اب دوسرے روپ میں ہیں جیسے اس سمبند میں میں آپ کو صدحان کی بات بتائے دیتا ہوں انتر راشتری شرم ویبھاجرن کا صدحان ہے انتر راشتری ویابار کے لئے وہ چلا رہا ہے ابھی تک کسی روپ میں وہ ہی آدھار ہے کہ جس طرح سے کسی ایک دیش کے اندر الگ الگ آدمیوں کو الگ الگ گندہ کرنے کے لئے دیا جاتا ہے اس لئے کہ پیدا وار بڑھ جاتی ایک ہی آدمی سب کام کرے تو اتنا نہیں پیدا کر سکتا جتنا ایک ہی کام کے کئی حصے بنا دیے جائے اور ایک ایک حصے کو ایک ایک آدمی کرنے لگے تو زیادہ پیدا ہو تو جس طرح دیش کے اندر شرم بی بی سنسار مشرم بی 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 کسی دیش کے وات ورن اچھا ہے یا وہ اچھی ہے یا اور پراکرت سادن اچھے ہیں اب جیسے ایک بات تو سمجھ میں آتی اب لوحہ اور کوئلہ اگر نزدیک ہوئے ایک دوسرے کے یا یا وہاں کچھ کارنوں سے میں دماغ کی بات اس وقت نہیں کہہ رہا ہوں پڑھائی لکھائی کے کارن سے کچھ اچھا ہی آگئی ہو تو اس لیے ایڈم سمجھ کے ذرمانے سے یہ سدھانت چلا آ رہا ہے وہ ایک انگریزی ارث شاستری تھا آج کے آدھونک یوگ میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا مانا جاتا ہے آدم سمجھ تو انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے ایک دیش کے اندر مزدوری کا ویبھاجن کر کے پیداوار کو بڑھایا جاتا ہے اسی طرح سے سنسار کے پیمانے پر شرم کا ویبھاجن کر کے پیداوار کو بڑھایا جاتا ہے کوئی دیش کسی کام کو اچھا کر سکتے کوئی دیش کسی کام کو اچھا کر سکتے اور جب دونوں میں بنمیہ ہوتا ہے دونوں میں تبادلہ ہوتا ہے ایک دیش دیش کے ساتھ خرید فروخت جب ہوتی تو دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اب آپ دیکھو کہ اس صدیانت کو سب سے پہلے جرمنی والوں نے کیونکہ وہ انگریز مقابلے میں بڑے پچھڑے ہوئے تھے تو 1840 کے آس پاس انہوں نے کہا یہ تو بلکل غلق بات ہے اور انہوں نے ایک راشتری تاکہ آدھار پر صدیانت بنایا لیکن وہ بہت آگے نہیں بڑھ پایا کیونکہ انہوں نے اس کو مانوی روپ نہیں دے پایا کسی جرمن آردھو شاستری نے منوش ہو کر نہیں لکھا کہ دیکھو اس صدیانت کو ہم کاٹ تے انہوں نے یہ کہا کہ اس صدیانت میں کمی ہے کیونکہ یہ صدیانت وقصت راشتروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے ایوپ وقصت یا کم یا بلکل وقصت راشتروں کے لیے یہ نقصان دے ہیں اس لئے یہ صدیانت کو نہیں ماننا چاہیے پھر خود انگریز لوگ جب پچھڑنے لگ گئے کیونکہ انگریزوں کا تو معاملہ کوئی سو 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 دیل سو برس تک دو سو برس تک چلا سمجھو مشین کا ویجیان کا پیدا بار کا راج کا اور پھر جب یہ خود پچھڑنے لگے تو ان کے اندر سے ایک آدمی نکلا اور اس نے اس انتر راشتری بیابار کا ایک صدیانت بنایا اس کا نام ہے کینس اور اس نے کہا کہ یہ صدیانت کم پڑتا ہے اصل میں اس کے آدھار میں ایک تبدیل زبردست ہونی چاہیے کہ سنسار کے لیے انتر راشتری بیابار تب ہی لابدائک ہوتا ہے جب ہر ایک دیش میں سمپور روزگاری ہو یعنی بے روزگاری نہ ہو کیونکہ انگلستان میں لاکھوں آدمیوں کی بے روزگاری رہنے لگ گئی اور اسی کے آدھار پر سابت کر کے اس نے بتا ہے کہ جس دیش میں بے روزگاری ہوتی ہے اس دیش کا مال وینمہ میں جب جاتا ہے تو دیش کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس لئے سمپور روزگاری ہونی چاہیے لیکن اب انگلستان کے ارث شاستری کو کینز کا بہت زبدست نام ہے دنیا میں تو اتنا زیادہ سوچنی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کے روزگاری کہہ بیس گز کپڑا بنی کے جتنی مزدوری کرتا یا دس اندہ پیدا کرتا یا یہ ہم مثال کے لئے کہہ رہے ہیں ایسا مسام ایلی ایک گھنٹے میں دس ہی اندہ ہو جاتا ہے پانچ ہوتا ہو دس ہوتا ہو ایک گھنٹے میں مان لو ایک گھنٹے میں دو سیرہ ناج پیدا کرتا یا تین سے مشاہ زیادہ ہی ہوتا ہوگا امریکہ میں اچھا تو انگلیستان والا اس سے بہت کم نہیں زیادہ سے زیادہ فرق اگر ہوگا تو آدھے یا تین چوتھائی کا فرق ہوگا اس سے زیادہ فرق نہیں وہ اگر دس اندہ پیدا کرتا تو یہ پانچ وہ اگر بیس گھنٹ کا پیدا پیدا کرتا یا دو گز اب مشین آگئی ہے تو دین گز ہوگیا ہوگا اور کیا اچھا تو اب صرف یہ کہہ دینا کہ بے روزگاری کسی دیش میں نہ ہو کافی نہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ روزگاری ایسی ہو کہ محنت کی پیدا وار قریب قریب برابر ہو ہر دیش تب دو یا ادھک دیشوں کے بیابار سے سب کو فائدہ ہوگا ورنہ کیا نتیجہ ہوگا آج جتنا بھی سنسار میں بیابار ہو رہا ہے یہ لکھا ضرور جاتا ہے کہ دس ارب روپے کا مال اندوستان آیا اور دس ارب روپے کا مال اندوستان سے باہر گیا تو ہر ویدیارتی ایسا سمجھتا ماسٹر سمجھتا ہر سوچنے والا گیا بھئی یہ برابر کا بیابار ہو گیا لیکن ان واسطوں میں اس دس ارب روپے کے مال کو پیدا کرنی کے لیے اگر اگر یہ خالی ادھار میں دے رہا ہوں انگلستان نے یا جرمنی امریکا نے دس کروڑ یا سمجھو ایک ارب ایک ارب گھنٹے کا کام کیا ہے تو ہندوستانی نے دس ارب گھنٹے کام کیا یا پندرہ ارب گھنٹے کام کیا یہ فرق آپ یاد رکھوگے نا چاہے انتر راشتری ویابار کی راشی برابر ہے دیکھنے میں لگتا دونوں کا برابر بھی نہیں ہوا لیکن واسطہ میں ایک گھنٹے کی محنت کا بھی نہیں میں ہوا ہے دس گھنٹے کی محنت سے اور محنت بھی زیادہ ہوتی جو لوگ کہتے کہ ہندوستان کا آدمی کم محنت کرتا وہ بھول کرتے یا چین کا یا سمجھو لنکا کا میں سمجھتا دکشن امریکہ کے جو پیرو چلی جیسے دیش ہیں یہ کم محنت کرتے ہیں بلکل غلط بات ہے محنت تو ہمارے ہاں زیادہ ہوتی محنت جیسے رکشہ والے کی ویسا کون گورا کرے گا ہاں اس محنت کا پرکار الگ ہے گورے کی محنت سمجھ سے ہوتی ہے اس سلسلہ آگیا ہے اور وہ ٹوٹ نہیں جاتی جو اپنے لوگ ہیں ان کی محنت تو کبھی کبھی بلکل بھڑک کر کے تیز ہو جائے گی تو کبھی دھیمی بھی پڑ جائے کبھی زیادہ تار ٹوٹنے کا یا کوئی مشین ٹوٹنے کا کام ہو جائے ان کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا یہ فرق ضرور ہے تو جب میں نے کہہ دیا کہ محنت یہاں کے لوگ زیادہ کرتے ہیں تو اس کو ایک آمگی اس وقت تیز ہمیشہ کیلئے نہیں اس وقت تیز ہے اور کیوں کہ وہ تیز دماغ اور سچ پوچھو تو میں جیسے آپ کو بتاؤ یہ سچ جھوٹ کی میں کئی دفعے چرچہ کیا کرتا ہوں واسطہ میں کچھ سمات کا سنگٹھل ایسا بنتا جارہا ہے کہ گورے کو سچ بولنے ہی پڑتا ہے یا سچ ہو نی سچ کیا وہ کیا بولتا ہو یا سچ سچ ہو نی پڑتا ہے وہ زبردست جھک مار کر سچ ہوتا اب جیسے آپ مثال کے لئے دیکھو گے کہ ہندوستان میں کئی دفعے دو آدمی کام کرنے والے ہیں ان کی نگرانی کرنے والے دو یا تین یا چار ہوتے ہیں ایک بار تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک کام کرنے والے پر چھے نگرانی کرنے والے تھے تو ایسا دیش جہنم میں جا کر رہے گا اور دو پر دو ہوتے ہیں یہ تو ایک سوا بھاب بات ہے جو کام کرنے والے وہ محنت نہیں کم کر رہے ہیں وہ نگرانی کرنے والے اچھا آپ کہ نگرانی کرنے کی کی میں پہلی کہ چکا ہوں کہ یہ غریب آدمی بھی بہت وچھترس ہو گیا اس کو کیسے کام چلاتا بہت سے دھندوں میں وہ چلنے والی نوار کہنا چاہیے یا چلنے والی پتری ہو گئی ہے وہ بجلی سے یا اور کسی طاقت سے اپنے آپ چلتی رہتی ایک پرزہ آپ کے سامنے آیا آپ مان لو مزدور ہو کسی موٹر گاری کے کار خانے میں تو حساب لگا کے دیکھ لیا گیا ہے کہ اوسط محنت کے حساب سے وہ پرزہ آٹھ سیکنڈ میں لگا جا سکتا ہے تو وہ نوار آپ کے سامنے کل آٹھ سیکنڈ رکھے گی اس سے زیادہ نہیں رکھے گی اتنے میں آپ کو پرزہ کس دینا ہوگا نہیں کس پاؤگے تو پرزہ آگے بڑھ جائے گا تو وقہ پر کوئی نگرانی کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سچے ہو یا جھوٹے ہو اس کا پتہ تو مجھین خود لگا دیتی ہے نا تو آج جو سنسار کی سبیتہ ہے اپنے سنسار نہیں گورے سنسار کی سبیتہ ہے اس میں سچ اور جھوٹ کی پرک کوئی نگرانی کرنے والا نیانترن کرنے والا دیکھتی نہیں کرتا ہے بھلکہ مشین خود کر لیا کرتی یا تو تم نے وہ کام پورا کیا ورنہ وہ مشین تمہارے سامنے سہار تھی اور پھر صفائی دیتے رہ جاؤ کیا صفائی دوگی وہاں صفائی دے نہیں کی اس لیے گورے دیشوں میں صفائی بھی نہیں چل پاتی وہاں صفائی دے دو ہی کیا کہو گے سوائے اس وقت میرا دماغ پاگل ہو گیا تو کچھ تو کہنا پڑے گا تو کوئی صفائی دے نہیں سکتے تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ کیول روز گاری کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا روز گاری ایسی ہو جس کی پیداوار قریب قریب برابر کی اب یہ صدیانت مانوی صدیانت چاہے ہندوستان جیسے غریب اور گرے ہوئے دیش کے آدمی کے دوارہ یہ صدیانت نکلے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کا روپ مانوی جیسے ایڈم سویت کا روپ انتر راشتری شرم ویبھاجن کا مانوی تھا چاہے وقتی طور پر وہ انگلیس دان کو مدد دیتا ہو چاہے کینز کا صدیانت روزگاری والا یعنی سمپون روزگاری کے آدھار پر ہی انتر راشتری شرم ویبھاجن سب کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے وہ مانوی تھا لیکن انگلیس کو فائدہ دیتا تھا اسی طرح سے یہ صدیان کی انتر راشتری ویابار تب ہی سب کے لیے لاو دائک ہوگا جب ہر ایک دیش میں مزدوری کی پیداوار قریب قریب برابر ہو خالی روپے پیسے کے حساب کبیابار ہو گیا کتنے گھنٹے کی مزدوری کس دیش کی کتنے گھنٹے کی مزدوری سے ہوئی اب آج کل بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے کہ ہمارے گرے لو دیوگ دندے سمجھو بنار سی ساری یا دری یا کالین یا تمہارے ہاتھ کرگئے بڑی بڑی کپڑے یہ گرے لو خرید رہے اور خوب ہمارا بیاپار بڑھ سکتا تو یہ تمہیں پندرہ برس پہلے کہا چکا تھا کہ جو اب سنسار بندے والا اس میں شاید یہی ہوگا کہ یورپ کے لوگ تو وہ بڑی بڑی مشینوں کی چیزیں ہم کو بیچیں گے جس میں ایک گھنٹے کی پہل رہا ہے یہ تو دس گھنٹی کی محنت کا بھی نہیں میں ایک گھنٹے کی محنت سے ہو رہا یا پندرہ گھنٹے کی محنت کا بھی نہیں میں ایک گھنٹے سے ہو رہا تو خیر کچھ تھوڑا بہت میں نے یہ راشتری غیر برابری کے بارے میں آپ کو بتایا اور راشتری غیر برابری کے کوئی بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہر موقع پر آئی جاتا ہے ایک طرف آٹھانے روز کے ہیں کھیت مزدور کے اور دوسری طرف پانچ ہزار چھ ہزار روپے ہیں ایک دن کے شری برلا ویسے قریب ہوں گے یا شاہد اور زیادہ ہو کیونکہ میں بہت ہیچک کر کہتا ہوں کم بتا کر کہتا ہوں لوگ زبان پکڑ لیا کرتے ہو سکتا ہے کہ دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ کچھ پتا نہیں چل پاتا ہے آج کل کی دنیا میں آخر کوئی اتنا دان دے دیتے ابھی کہہ دیا کہ ہم تم کو ٹیکنالوجی کیا وہ مشین اور انجینیری کا کالش کھول دیں گے چلو دو کروڑ کے خرچے سے کہیں چار کروڑ کے خرچے سے تو کہیں سے تو آتا ہے نا یہ پیسہ تو اگر ان کے گھر میں بیس آدمی ہیں تو مان لو ایک آدمی کے اوپر پانچ ہزار روپیہ اسی طرح سے میں نے جو حساب لگایا پردان منتری صاحب کے اوپر ایک دن کا پچی سے تیس ہزار روپیہ کا خرچہ ہوتا چاہے ان کے آمدنی نہ ہو لیکن خرچہ کر لیتے اور آج کے یگ میں اور سماج میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہو موسیقی